دشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے احمد بھائی عبداللہ بھائی کا آپ کا کیا معاملہ ارے کچھ معاملہ نہیں ہے کوئی ٹاپک ایک آگ رہتا ہی نہیں ہے عبداللہ بھائی کا آپ کا نام کیا میرا نام فرقان علی کہاں سے ہے فرقان بھائی میں ابھی مالے گاہ میں ہوں مالے گاہ آپ کا گھر ہے میں نے گھر نہیں ہے میں کام کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں مالے گاہ جو بندی ہے کیا چا جو بندی مطلق سے ہے میں کوئی مطلق سے نہیں ہوں نہیں ہوترلہ ہم تائرل خادری صاحب کو کیا میرا کوئی تاندگی نہیں ہے تائرل خادری نہیں میں پھولور ہوں آپ اہلے حدیث ہیں کیا میں اہلے حدیث بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا مدفلیہ دین آپ کی نظر کی مقصد بتائیں آپ مدفلیہ دین نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں نہیں اکثر تو نہیں کرتا ہوں کبھی کبھار کرتا ہوں اکثر نہ کرنے کی وجہ ہو کبھی کبھار کرنے کی وجہ ہے آپ نے پروپیٹ چھوٹے نا کس پر بہت کرنے کیا کرتا ہے آپ کو بہت خمیل پاپ جو آپ نے کہا کیا آپ نے جو کہا جی کبھی کدار کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں ہاں ہاں بلی ہے نا کیا آپ نے کبھی کدار رفعیات ہے نہ کرنے کی وجہ ہے کرنے کی وجہ ہے اور اکثر رفعیات مینہ رفعیات کرنے کی وجہ ہے آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں رفعی دین اللہ رส Guru صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں رفعی دین اللہ رس زی اللہ علیہ وسلم نے رفعی دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے یہ قریب سمائیdim پڑھی ہے نام موسیقی 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 اگر تو آپ عمل میں لا رہے ہیں کیوں لا رہے ہیں اکمار اجال جواب تعدیل آپ نے پڑھی ہوگی ان کو بتائیے میرے رجلیق عمل کے لائق ہے وہ حدیث تائشے ہے کس تو پروف ہوگا آپ کے پاس میں آپ کو بول رہا ہوں کیا آپ کریں اے آپ کے بولنے میں کرنے لگوں گا ہاں تو آپ بتائیے آپ کو عمل کر رہے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے سکتان عمید آپ آپ کو عمل کر رہے ہیں وہ ضرور آپ نے تحقیق کیا ہوگا یہ تو وہ سکتان عمید آپ کو بتائیے بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا سکتان عمید آپ کو بتائیے اے رفعیہ دین کے تعلق سے اس لئے رجلیق عمل کر رہا سادیل آپ نے پڑھا ہوگا نا ہاں میں رفعیہ دین میں امام سعافی کی پیر بھی کرتا ہوں اچھا سائی سے کرتے ہیں سائی سے امام سعافی کی پیر بھی کرتے ہیں ملک جیسے آپ کونسی طریقے سے رفعیہ دین کرتے ہیں دوسری رکعت دو بار کر کے تیسری رکعت کے سنو میں بھی کرتے ہیں جی سائی سے پہلے بھی کرتے ہیں ہاں جی جی امام سعافی کو آپ جو سولو کرنے کا سکتے ہیں جی جی تو رکوع اور سجو میں آپ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ پیسے ہاں ہوتا ہے ہاں اور اس کے بعد تیسری رکعت سنو میں بھی کرتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے یہ تو بتائیں آپ ہم بھی معلوم تو پڑے کہ آپ سعافی پر پھولو کرتے ہیں ہمیں پہلے پھولو کرتے ہیں ہمیں پہلے پہلے پیسری رکعت شروع میں کرتے ہیں نکالنا کیا ہے آپ کو مقصد تو بتائیں اس کے بعد میں بات کرتا ہے اب آپ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر میں بتا دوں گا تو آپ ترمہ چالوں کر دیں میرے کہینے سے آپ پوری طریقے سے ہمیں مطمئن کر دیں ہم چالوں ہو جائیں گے تو آپ آپ عالم ہیں ارے بھائی عالم ہوتا تو میں آپ سے بجاہت مانتا آپ عالم ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ عالم ہیں یا نہیں ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں سالبے علم ہوں سالبے علم ہیں کون سے سبے میں پڑھتے ہیں ارے پڑھنا پڑھنا نہیں آپ جیسے لوگوں سے پڑھتا ہوں بھی آپ مسئلے مسئلے بات کرتا ہوں کھوٹتا ہوں بہت ان میں اجافہ ہو جاتی ہے آپ کو ہماری ضرورت کرتے پڑھ گئی علم حاصل کرنے کے لئے ارے صاحب بات کا دوسرا رکھنا دیں آپ بتائیں چیسی رکعت میں کیوں کو رفیدیا دین کیوں سے میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں آپ کو اس سے کیا لے دیں نہیں لینا دیں لینا دینا تو رہے گا نا صاحب آپ کہتے ہو میں رفیدیا دین کرتا ہوں پھر کہتے ہو نہیں کرتا ہوں اکتر نہیں کرتا ہوں کبھی تدار کرتا ہوں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں لگانا ہے لگائیے نہیں نہیں ہم تو چھوٹے موٹے آدمی ہم فترہ کیوں لگائیں گے اور ہم لگ کچھ کہیں گے بھی تو ہم جوہر صلح کالہین کے نظر یہ سے کہیں گے سمجھ گئے جسے آپ ساپری بھی نہیں ہے ہنسی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ساپری ہوتے تو ساپری کی طریقے سے آپ رفیدیا دین کا ماندہ میں ساپری بھی نہیں ہوں ہنسی بھی نہیں ہوں مالکی بھی نہیں ہوں آپ ملی بھی نہیں ہوں تو کیا ہوا کیا ہوا تو آپ پہلے حدیث میں چھوٹے آپ کا نام آپ پرکان صاحب چھوٹے جانی دیجی آپ کیا ہے کیا نہیں آپ نے کہا آپ نے اسما رجال پڑھا ہے تو اسما رجال کہیں کاری میں نے کام کہا جانے پہلے میں نے پوچھا آپ نے کہا ہاں پڑھا حدیث پڑھنے کی بات کری ہے کی کتاب نہیں ہے اسمہ رجال ذرا تعدیب کی کتاب میں ہی ہے اسمہ رجال حدیث کی کتابوں میں ہے حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہہ رہا ہوں وہ بھی کتابی شکل میں ہی ہے کوئی الگ سے کوئی تعمیر کا پتہ نہیں ہے کتاب کی کتاب میں فرض ہے نا ہاں تو اس کا کیا تو بتائے تاریت سے لیے بتا دیجئے اچھا کیا اسمہ رجال ذرا تاریت بتا دے تو میں نے کب اقرار کیا ہے کہ میں نے اسماری جال پڑھائی چلیئے آپ نے نہیں پڑھا ہے بس ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں آپ اب آپ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ کبھی رفعیہ دین کرنے کبھی نہیں کرتے ہیں اپنے بڑے آپ عالم ہیں تو بات کرنی پڑے گی نا میں عالم ہوں نہیں ہوں یہ میرا ذاتی عمل ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے میں کوئی لمدی بحث نہیں کرنا چاہتا سوٹ کٹ بات کرو میں کہہ رہا ہوں کر دیدی에 تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو وہی کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے کیا نہیں پتا ہے کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے کیا ضرورت کیا ہے آپ سے بات پہنے اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا ہے ہاں نہیں پتا ہے ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے کہا کہ ہاں میں نہیں پتا رہا ہے میرا یہ سوال تھا آپ کے نزدیک مولا علی افضل ہے یا یہ حضرت علی کو حضرت بوبکر صدق رضی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں کھڑا کر رہے تھے تو میں انتظر رہا تھا آپ کے نزدیک کیا ہے کبھی حضرت علی صدق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں حضرت علی سے افضل ہوں مینہ آج سننہ کا عزیان میرے اوپر ڈال دیں مینہ آج سننہ یہ کس نے لکھا ہے مینہ آج سننہ کس نے لکھا ہے دوکٹر ساہر القادری نے مینہ آج سننہ دوکٹر ساہر القادری صاحب نے لکھا ہے کیا ان کا مسلق ہے یہ ان کا مسلق ہے مینہ آج سننہ وہ اپنی جماعت کا نام بولتے ہیں مینہ آج سننہ میری جماعت کا نام ہے میں ان سے سوال کر رہا ہوں تو یہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں کتنا یاد رکھی حضرت عبو بصر اور حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں آج بھی سمجھ گئے عبدالیت کا جو معاملہ ہے یہ متاشابے میں سے ہے یہ سب کے اوپر سوال و جواب نہ کیا جائے وہی تو میں بات کر رہا ہوں یہ کھڑا کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں بہت ساری حدیثیں مبارکہ بھی ہیں بہت ساری حدیثیں مبارکہ بھی ہیں حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں مبارکہ بھی ہیں ہے نا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل آپ کا 24 کریک گولڈ ہے آپ کا فرما تو کسی کو اسے ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا چاہیے دماغ بھی نہیں لگانا چاہیے سمجھ گئے ہاں بس اتنا جانئے کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اب یہی ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے یہ کون افجل ہے یہ فائدہ اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ نے کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں یہ بھی ہو چکا ہے یہ دیکھیں افضلیت میں ہی خارجیوں نے لڑایا تھا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ ہوئی تھی حضرت علیہ وسلم یہی سب کتنا ہوا تھا جنگ ہوئی تھی یہ کتنے کی پونیات سمجھتے ہیں ہاں ایسے ہی سب کتنا اٹھایا تھا خارجیوں نے کوئی کہا معاویہ افضل ہے تو کوئی کہ حضرت علیہ وسلم ایسے ہی سب معاملے پہ ماحول بن گیا تھا تو وہ خارجیوں والا عادت نہ رکھو بھئی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی دیا ہے کہ حضرت عبو بکر افجل ہیں ان کے بعد حضرت عمر ہیں ان کے بعد عثمال ہیں ان کے بعد حضرت علیہ وسلم ہیں حضرت میں کہہ رہا ہوں بات ایسے موجود پہ کرو جس کا کوئی حل نکلے ہاں عبداللہ بھائی